خواب ناصر کی تعبیر بن جائیں گے زہر نفرات کی اکسیر بن جائیں گے ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے نئی اندلوس کی تقدیر بن جائیں گے ایک حضرت سورہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفت المسیح اول کی بیگم تھی اور امہ جی کے نام سے مشہور تھی خلیفہ اول اور مولی عبدالحیس نے ابتدا ہی میں خلافت ثانیہ کی بیعت کر لی تھی مگر غیر مبائی یعنی لاہوری برابر اس کوشش میں لگے رہے کہ خلیفہ اول کے خاندان کی ہمدردیاں حاصل کر کے انہیں اپنے اندر جذب کر لیں چنانچہ میاں عبدالوحاب عمر بیان کرتے ہیں یہ منان وحاب جن کا ذکر تھا انہی میں سے ایک ہیں اور یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خلافت ثانیہ کے زمانہ میں خلافت کے چند دشمن حضرت مولی عبدالحیس کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ خلیفہ بن جاتے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں دیکھیں ساری عمر ان کے باپ کی وہ مخالفت کرتے رہے لیکن ان کو کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے مردہ محمود کی بجائے آپ خلیفہ بن جاتے تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں مولی عبدالحیس نے صاحب نے باوجود بچپن کے ان کو جواب دیا وہ سنیری حروف سے لکھنے کے قابل ان نے کہا یا تو آپ کو آپ کے نفس نے دھوکہ دیا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میں خلیفہ بنتا تب بھی آپ میری اطاعت نہ کرتے اطاعت کرنا آسان کام نہیں میں اب بھی تمہیں حکم دوں تو تم ہرگز نہیں مانو گے کوئی حکم دوں تو اس پر ان میں سے ایک نے کہا آپ ہمیں حکم دیں پھر دیکھیں ہم آپ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے مولی عبدالحیس نے کہا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ حضرت خلیفہ المسیح ثانی کی بیعت کر لو یہ سن کر وہ لوگ بگھنے جھانگنے لگے اور کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا تو فتنہ پھیلانے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اے قادیاں دار الامان پہنچا رہے تیرا نشان موسیقی موسیقی